تو ناظرین بہت جلد آزم خان سابق پرنسپل سیکٹری پریس کانفر سنکی آئے گی یا ویڈیو پیغام آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تارک سمیر ڈیلی ممتاج جیجلر کے ساتھ ناظرین آج میں نے صرف دو موضوعات پر گفتو کرنی ہے آپ کو بتانا ہے کہ نگران حکومت کیسے بنے گی کون نگران بزریعظم کی دور میں آگے ہے کون پیچھے رہ گیا ہے کئی نام مارکیٹ میں فلوٹ ہوئے ہیں کئی نہیں آئے بھی جن کا میں تذکرہ کروں گا اور ماضی کے حوالے سے بھی بتاؤں گا کہ نگران حکومتیں کیسے بنتی رہی ہیں اس دوازرہ محول بلکل تبیل ہوا ہے وہ بتاؤں گا دوسرا میں یہ بتاؤں گا کہ دوزار سترہ میں میاں محمد نواز شیف کو نیل کرنے کی جو سازش کی گئی تھی اس کے کردار کھل کر سامنے آ چکے ہیں اب گوائیاں ایسی ایسی گوائیاں آ رہی ہیں تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ بہت جلد جناب عمران خان صاحب بھی کھل کر یہ کہہ دیں گے کہ سازش کیسے ہوئی تھی کیوں ہوئی تھی اور ان کو اقتدار میں لانے کے کے لیے ہوئی تھی اس کی تفصیل بھی وہ بیان کریں گے سب سے پہلے میں ناظرین آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ اسمبلی کے مدد تیرہ آگست کو ختم ہو رہی ہے اس سے پہلے تین چار پانچ دن پہلے اسمبلی توڑ دی جائے گی تاکہ نوے دن مل جائیں الیکشن کے لیے اس کی کئی وجوہات ہیں ایک عمران خان صاحب ہے ان کی جو کیسٹس چل رہے ہیں ان کی نیہلی کی باتیں ہو رہی ہیں وہ تناظر ہے پھر دوسرا ہے کہ نگران وزیعظم کون ہوگا اس میں کئی نام زیر بیس ہیں ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں محسن بیک صاحب ہمارے سینئر دوست ہیں سینئر صافی ہیں تذجیہ نگار ہیں ان کا نام بھی مارکیٹ میں موجود ہے محسن بیک صاحب کافی عرصہ امریکہ میں رہے پھر جب پرویز مشرف کی حکومت آئی تو اس وقت اس کے بعد پاکستان آگئے انہوں نے ایک میڈیا کا ادارہ قائم کیا جس کا بڑی کنٹیبوشن ہے میڈیا کے اندر پرنٹ میڈیا کے اندر رہی ہے اور اب بھی ہے محسن بیک صاحب جو ہیں دوستوں کے دوست ہیں یہ ان کے بارے میں مشہور ہے تو ان کی دوستی ہو گئی تارک عزیز صاحب سے جو پرویز مشرف کے پنسپل سیکٹری تھے اور بڑے کلوز تھے سارا سیٹ اپ دوزار دو کا بنوانے میں ان کا بڑا کردار تھا تو محسن بیک صاحب ہو گئے پھر محسن بیک صاحب کی جناب آسف زرداری سے بڑی دوستی ہو گئی اس کے بعد جب پرویز مشرف کی حکومت ختم ہو گئی تو اس وقت دو محسن ہوتے تھے ایوان صدر میں جو میڈیا ہینڈلنگ اور میڈیا منیجمنٹ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی یا آسف زرداری صاحب کی میڈیا ہینڈلیں کیا کرتے تھے ایک محسن بیک صاحب ہوتے تھے اور ایک جناب محسن نکوی صاحب ہوتے تھے یہ تو بیک گراؤنڈ ہے پھر محسن بیک صاحب عمران خان کے دیوانے ہو گئے بڑے ان سے متاثر ہوئے ان کے ساتھ بڑی دوستی ہو گئی بڑی کوپریشن رہا جو تحریک انصاف کا میڈیا سیل چلتا رہا اس میں بھی بڑی کنٹیبویشن جناب محسن بیک صاحب کی تھی اور جتنا سٹاف تھا اس کی تلقوائیں بھی یہ ادا کیا کرتے تھے لابنگ بھی کیا کرتے تھے سیاسی شخصیات کو ملواتے بھی ہوتے تھے عمران خان صاحب سے اور پھر وہ شامل بھی ہوتی تھی یہ تو محسن بیک صاحب پھر ان کی لڑائی ہو گئی خان صاحب سے اور ایسی لڑائی ہوئی کہ عمران خان نے ایف آئیے کے ذریعے ان کو جیل بجوا دیا تشدد کا نشانہ کیا گیا ان پر وہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنا مائن شیٹ بتلا یا ان کی آنکھیں کھل گئی تھی عمران خان کی حقیقت سامنے آ چکی تھی تو وہ ٹی وی چینلز میں بیٹھ پہ بیٹھ کے روز تنقید کیا کرتے تھے تجزیہ اپنا کیا کرتے تھے تو خان صاحب ناراض ہو گئے ان کے جو قریبی ساتھی تھے انہوں نے مشوہ دیا شہزاد اکبر ہو گئے یا اور اس طرح کے لوگ تھے کہ جی محسن بیک صاحب کو ایف آئیے کے ذریعے گرفتار کرا دیا انہوں نے جیل کٹی انہوں نے ایک مشہور فکرہ کہا تھا عدالت میں پیشی کا وقت خان تو تو گیا خان واقعی اس کے بعد پھر چلا گیا پھر جب نومبر میں بڑی اپائنمنٹ ہو رہی تھی آرمی چیف کی بڑی قانیاں چل رہی تھی باجویہ صاحب بھی بڑی گیمیں کھیل رہے تھے لیکن قسمت کی دیوی جناب سید آسم منیر چیف آف آرمی اسٹاپ فرمیربان تھی قسمت نکھا تھا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وسیلے بنتے ہیں تو محسن بیق صاحب کی ان کے ساتھ بڑے پرانے تعلقات ہیں اس تناظر میں بڑی کہانیاں آج کل مارکیٹ میں چل لی ہیں کہ وہ امیدوار ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ بنتے ہیں نہیں بنتے بیسے عموماً ماضی میں تو یہی ہوتا آیا ہے جس کا زیادہ نام مارکیٹ میں آجائے وہ ریس سے گھڑا نکل جاتا ہے تو بیسٹ ہمارے لیے تو میں تو یہ کہوں گا کہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ تو وزیعظم نے اور اپوزیشن لیڈر نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مشاورت سے کرنا ہے پھر ایک اور نام ہے میاں آمر صاحب ہیں وہ بھی میڈیا کے ہیں دنیا گروہ کے ہیڈ ہیں ان کا نام بھی موجود ہے پھر ایک اور نام آیا ہے اجاز گوھر صاحب اجاز گوھر صاحب وہ ہیں بڑے بزنس مین ہیں آصف زرداری صاحب کے رائٹ اینڈ مین مانے جاتے ہیں ابھی چند دن پہلے آصف زرداری صاحب لاہور میں ان کی تقریب میں بھی گئے تھے اور وہ موسن نکوی صاحب جو نگران وزیال ہے پنجاب ان کے بزنس پارٹنر بھی ہیں کئی حوالوں سے ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں تو یہ تو وہ نام ہے جو مارکیٹ میں جو نام مارکیٹ میں نہیں ہے وہ میں ابھی لینے لگا ہوں اور یہ میری معلومات ہیں میں نے ایک اٹھیک ہی ہے مختلف سورسز سے میرے پاس آئی ہے ذمہ دار سورسز سے آئی ہے جناب عفیظ شیخ جو اکانمی کے بڑے ماہر مانے جاتے ہیں عمران خان صاحب کی وزیر خزانہ رہے جناب پرویزم شرف کے بھی وزیر رہے پیپرز پارٹی کے بھی وزیر خزانہ رہے چکے ہیں ان کا نام بھی آ چکا ہے اور بڑا سیریسلی کنسیڈر ہو رہا ہے کہ حفیظ شیخ کو بنایا جائے نگران وزیعظم اس کی دو وجوات ہیں ایک دو ان کا تجربہ ہے سینئر آدمی ہے دوسرا جو پاکستان کو معاشی صورتحال کا سامنا ہے ابھی آئی ایم ایف سے مائدہ ہوا ہے مزید معاملات آگے چلنے ہیں تو حفیظ شیخ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے جو آگے معاملات کو لے چلے یہ ایک نام آیا ہے اب دیکھتے ہیں اس پر کیا صورتحال بنتی ہے حفیظ شیخ کو تو عمران خان نے نکال کے شوکترین کو لائے تھے اور شوکترین نے کیا کام کیا تھا آئی ایم ایف سے مائدہ رکھوانے کے لیے سبائی وزرائل حصی خط لکھوانے کی سازش کی جس کا کیس زیر تفتیش ہے چل رہا ہے معاملہ ناظرین ایک اور نام ہے وہ بھی بڑا سیریس نام ہے اور وہ نام ایسا ہے جس کا جادو دوہزار اٹھارہ سے چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ میں تبدیلیوں کے باوجود وہ بڑے ایفیکٹیو ہیں ابھی تک وہ ہیں جناب صادق سنجرانی وہ بھی نگران وزی آدم ہو سکتے ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے ہے اور وہ بہا پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ابھی قائم مقام صدر بنے تھے صدر مملکت حج پہ گئے تھے انہوں نے آرڈینس نکالے فائلیں نکالیں جو بھی پنڈنگ چیزیں تھیں ایسی ایسی جلدی جلدی کلیر کر دیں تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں بیک راؤنڈ محمد میہ سومرو پرویزم شرف کے دور حکومت میں چیئرمنٹ سینٹ ہوا کرتے تھے تو جب دوہزار سات کے انتخابات کے لیے نگران حکومت بنائی گئی بنائی گئی تو اس وقت محمد میہ سومرو چیئرمنٹ سینٹ کے ساتھ نگران وزریعظم بھی رہے وہ الیکشن ہوئے ان الیکشن کے نتیجے میں پیپرز پارٹی اقتدار میں آئی سید یوسف رزا گلانی وزریعظم بنے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ مثال موجود ہے کہ محمد میہ سومرو چیئرمنٹ سینٹ بھی تھے اور نگران وزریعظم بھی رہے اور الیکشن ہوئے اور پھر حکومت آگئی پیپرز پارٹی کی تو صادق سنجانی بڑے تعلقات ہیں ان کے پاورفل حلقوں میں بھی اور سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ہر جماعت کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ ماضی میں اٹھا دوہزار اٹھارہ میں ذرا غلط فہمیاں تھی اب تو شاید خاکان عباسی صاحب بھی ان کے کمرے میں بعض دفعہ پائے جاتے ہیں خواجہ عاصف صاحب بھی ان کے کمرے میں جاتے ہیں وزیر خزانہ ڈار صاحب پاورفل شخصیت ہیں موجودہ حکومت کی وہ بھی ان کے کمرے میں جاتے ہیں تو بڑی ایک وہ شخصیت ابر کر سامنے آئے ہیں اور یہ امیدوار ہو سکتے ہیں میری معلومات کے مطابق اور بڑے اچھی چائز ہو سکتے ہیں پھر ایک اور نام ہیں جسٹس انور زہیر جمالی ان کی بڑی خاصیت تھی انہوں نے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا تھا پاناما کی کیس کے معاملے میں جو پہلا پہلی ریٹ دائر ہوئی تھی سپریم کورٹ میں ساکب نصار کے چیف جسٹس بننے سے پہلے یہ چیف جسٹس تھے انہوں نے کسی کی نہیں مانی تھی کسی کا دباؤ قبول نہیں کیا تھا میریٹ پہ فیصلہ کر کے ریجیکٹ کر دی تھی ریٹ پٹیشن واپس بھیج دی تھی واپس بھیج دی تھی تو ان کا نام بھی موجود ہے آپ دیکھتے ہیں فیصلے کے ناظرین اگلا میں نے جو معاملہ آپ کو بتانا ہے جناب حمد خان صاحب ہیں بڑے اونڈرے والا آدمی ہیں میں ان کا بہت اعترام کرتا ہوں اور بڑی اچھی رائے دیتے ہیں جب بھی کوئی بات کرتے ہیں خان صاحب کے بڑی قریبی ساتھی ہیں اختلاف بھی رہتا ہے انہوں نے ناظرین انکشاف کیا ہے کہ دوزار سترہ میں جب نواز شیف کو انہیل کیا گیا تو عدالت سے پہلے فیصلہ کہیں اور سے آیا تھا ابھی آپ سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں تو اس وقت یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ ان کے ساتھ نہیں ہمارا اس سے ان کو فارق کرانا پڑے گا وہ تو بائی چانس اس سمانے تک جب یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو پینامہ پیپرز لیکس آ چکے تھے لیکن ابھی یہ فیصلہ اس درجہ نہیں ہوا تھا کیونکہ شروع شروع میں جوڈیسی کی طرف سے بھی بڑی ہی نیگٹیف پہلے آئے تھے ری ایکشن یعنی جسٹس جمالی صاحب نے کہا تھا کہ ہم کسی سیاسی معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتے لیکن آہستہ 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 سپریم کورٹ نے کیسے اپنے آپ کو ایوال کیا ہے اس معاملے میں وہ میں نے زیادہ ڈیٹیل میں اپنی جو کتاب ہے آہ ہسٹری اف جوڈیشری جو آلریڈی ایڈیشن اس میں بتایا ہے ڈیٹ وائز کیسے چیزیں تبدیل ہوتی چلی گئیں اور کس طرح سے وہ آلٹی میٹلی وہ جو مقصد اچیف کرنے تھے وہ آہ عدلیہ کے ذریعے حاصل جی ناظرین یہ حمد خان صاحب نے ایک نیجی چینل کو انٹوگ دیا ہے اور ساری سازش بیان کر دیا سازش کے کون سے کردار تھے پانچ کا ٹولا تھا جو سازش پورا کی اس کا فائدہ عمران خان کو ملا عمران خان اقتدار میں آئے آج وہ سب پشتہ آ رہے ہیں کہ ہم نے خان صاحب کو کیوں سپورٹ کیا تھا اور نواز شیف کے ساتھ زیادتی کی ہوئی تھی اب اس کو واپس آنا اقتدار میں نواز شیف نے اس کی ساری پلاننگ ہو رہی ہے تو پانچ کردار کون تھے سازش کردار حامد خان کے اس بیان کے مطابق اس کے تناظر میں دیکھا جائے جناب کمر جعوید باجوا سابق آرمی چیف جنہوں نے نواز شریف کو نکالا اور پھر عمران خان کے خلابی نکلوانے میں بڑا کردار تھا ان کا خان صاحب بھی الزام لگاتے ہیں پھر جناب فیض امید صاحب ہیں ان کا جو کردار تھا عملا انہوں نے جو کام کیے شوکت عزیز صدیقی صاحب کے انٹرویوز موجود ہیں کیا کہا انہوں نے اور باقی جاڑ ارشد ملک کی ویڈیو بھی موجود ہیں پھر جناب ساکب نصار صاحب چلانگیں مارا کرتے تھے آصف سعید خوصہ صاحب اور عمران خان صاحب یہ پانچ کا ٹولا تھا جنہوں نے پوری سازش کو امپلیمنٹ کیا دوزار سترہ میں ڈالر کہاں تھا اکانمی کہاں تھی جی ٹی پی فائی پائنٹ فائیو تھا یہ ظلم کیا انہوں نے ان لوگوں نے اب احمد خان جو ہیں نون لینک کے نہیں ہیں نواز شیف کے نہیں ہیں وہ عمران خان کے ہیں وہ گوائی دے رہے ہیں کیا اس گوائی پہ کوئی کمیشن نہیں بننا چاہیے اس ملک میں تاکہ یہ سسلہ ختم ہو کہ فلان لائیا فلان نے نکالا فلان نے یہ کیا یہ کمیشن بنائے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں وزیعظم شباز شریف صاحب آپ ہوش کے ناخل لیں اسی ابھی بھی وقت ہے اسمبلی کا ایک مہینے کا کمیشن بنائیں پارلیمانی کمیشن بنائیں یا عدالتی کمیشن بنائیں جو چیف جسٹس آنے والے ہیں ان کی سربراہی میں کمیشن بنا لیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے یہ سب کو پتہ چلنا چاہیے پوری قوم کو کہ نواز شریف کے خلاف سازش کس نے کی اور اس کا ملک کو کیا نقصان ہوا لہٰذا آمد خان صاحب کو بھی اس کمیشن میں بلانا چاہیے کیونکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں ابھی انہوں نے بہت کم بولا ہے ابھی میں نے کل تذکرہ کیا تھا کہ دو شخصیات کے انٹرویوز آنے والے ہیں خان صاحب کے مطلق اور خان صاحب نے نیب کی انکوائری میں ایک سن نوے میلین پاؤنڈ کی تفتیشی ٹیم کی سامنے کیا کا نیب کی آڈیننس کی روشنی میں سمجھ لیں کہ جو وعدہ موافقہ بنے تو خان صاحب نے کہا مجھے تو نہیں پتا یہ ذلفی بخاری کو پتا ہوگا شہزاد اکبر کو پتا ہوگا آزم خان کو پتا ہوگا تو ناظرین بہت جلد آزم خان سابق پرنسپل سیکٹری پریس کانفرنس ان کی آئے گی یا ویڈیو پیغام آئے گا اور وہ بہت سے حقائق بیان کریں گے کہ عمران خان ان سے کون کون سے غیر قانونی اور غیر آئینی کام کرائے اور اس کا ملک کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوا انشاءاللہ کل میں دوبارہ حاضر ہوں گا بہت شکریہ